اب کہیں گے کہ کس کا پلڑا بھاری ہے ہندوستان کا یا پاکستان کا بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹی ٹوینٹی کرکٹ ہے بہت عرصے کے بعد پاکستان اور ہندوستان کے درمیان یہ مقابلہ ہو رہا ہے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے لیکن دو تین چیزیں ضرور کنسیڈر کرنی چاہیے سب سے پہلے تو آئی پیل کے جو ابھی تین چار ہفتے گزرے ہیں اس دوران پوری کی پوری انڈین ٹیم جو ہے وہ آئی پیل کھیل رہی تھی اور ان کو کنڈیشن سے پیچس سے گرمی سے رات میں ہوا میں نمی کے تناسب سے گھاس سے ہر چیز سے شناسائی حاصل ہوئی ہے اور پھر گین کتنی ٹرن ہوگی کتنی باؤنس ہوگی بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے اور ان لڑکوں کی ٹریننگ ایک پروفیشنل انڈین پریمیر لیگ میں ہوئی ہے یہ لڑکے ایک پروسس کے طرح گزر کے آئے انڈین ٹیم کی میں بات کر رہا ہوں جس کے لیے ان کو دن رات محنت کرنی پڑی اور آج وہ اس سٹیج پہ ہیں کہ اپنی اپنی ٹیمز کو فرنچائزز کو جتوا سکتے ہیں اور جب ان تمام فرنچائزز کے چیدہ چیدہ کھلاڑیوں کو جمع کر کے انڈین ٹیم تشکیل دی جاتی ہے تو اس کے اندر بہت بڑی ایک فائٹنگ سپریٹ پیدا ہوتی ہے اور بڑی مشکل ہے یہ ٹیم آرانا خاص طور پر دوبائی اور شارجہ اس طرح کی ابودابی کی آپ نے ایسی بات کر دی ہے پاکستان ٹیم پاکستان کے لیے پہ تو گھر جیس میں تو گھر جیس ہم آل ہے میں بھی بات کر رہا ہوں لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان ہندوستان کو نہیں آرا سکتا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے دیکھیں پریشر ہندوستان پر ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہندوستان نہیں چاہتا کہ پاکستان سے کرکٹ ہو ہندوستان کی جو اس وقت زیادہ تر آبادی ہے اور موجودہ سیاسی نظام میں جو ان کی ان کی ذہنی نشو نمہ کی کیفیت ہے اس کے اندر اور جو کچھ ہو رہا ہے جیو پولٹیکلی وہ کھیلنا ہی نہیں چاہتے اس لئے ان پر دباؤ ہے ہر طرف سے دباؤ ہے سر پچھلے ورلد 2019 کے ورلڈ کپ پہ مجھے آج تک یاد ہے مینچسٹر کا گراؤن تھا صبح کے ساڑھے نو بجے ان کے ایک منسٹر صاحب تشریف لائے اور علان کر دے کہ میچ نہیں ہوگا میں وہاں بیٹھا وہاں کومنٹری سٹینڈ کے اندر بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے پھر میچ بھی ہوا اس کے بعد جو ہوا سب نے دیکھا لیکن اصل پوائنٹ میرا یہ ہے انڈیا بہت شدید پریشر میں اور فاز نواز سب یہ تجزیہ آپ تو پہلے ہم کھلاڑیوں کی پرفارمنس پر بات میں جائیں گے لیکن یہ والا اینگل جو ہے کہ انڈیا پریشر میں ہے